موسیقی 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 پر تفسرہ سبھی جانتے ہیں کہ جب چناؤ نزدیک آنے لگتے ہیں تو مذہب تناؤ بھی بڑھنے لگتا ہے عید ملاد اور گنیش کے مدنظر بلغام صیرت کمیٹی اور جماعتوں کی جانب سے ایک تاریکین کی ایک اکٹوبر کو جلوس کا فیصلہ لیا گیا ہے شاید کچھ نوجوانوں کو فیصلہ چھانا لگا ہو پر یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں محج جذبات میں آ کر یہ کہنا کہ کیا ڈر گئے کیا صرف مسلمانوں کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کیا اور دگر جملے بازی کہنے میں تو اچھی لگتی ہے پر اس کی سنجیدگی اس کے پیچھے کی فراست کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بلغام امن پسند شہر ہے اور یہاں عرض سے دراز سے ہندو مسلم کنر مراتھی اردو زبان بولنے والے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور مل جل کر تمام تیوہار بھی مناتے آئے ہیں انیس سو بیان نو میں بھی اسی طرح ایک ہی دن عید ملاد گنیش تیوہار کے وقت بلغام میں تشدد برپا ہوا تھا اس کے بعد بلغام شہر سمپردائی دنکو کی چپیٹ میں آتا رہا پھر درمیان میں کنر مراتھی تنازہ بھی ہوتا رہا بھاجپا کا ہندو توا بھی کام کر گیا دھیرے دھیرے سمیتی یعنی کہ مہاراستیکی کرن سمیتی کا تسلط گھڑتا گیا کیونکہ مراتھی عوام یہاں زیادہ ہے سمیتی کے کبھی چھے رکنی اسیمبلی چیت درج کیا کرتے تھے اس کی جگہ پر بھاجپا کے امیدوار کامیاب ہوتے گئے کبھی مذہبی تشدد کبھی کرنا ٹک مہاراست سردی معاملہ اس طرح ہمیچہ بلغام میں تناؤ کا ماحول دیکھا جاتا رہا ظاہر اس کا خامیازہ بھی سماج کے مختلف شعبوں کو بھغتنا پڑا کاروبار پر اثر ہوا بلغام کی انڈسٹری بھی متاثر ہوئی کہنے کا مطلب فساد تشدد تناؤ کے بیچ کافی نقصانات سے دو چار بلغام شہر کو ہونا پڑا حال ہی میں کورونا کال میں الگ ہی مشکلات کا دور شہر کے ساتھ پورے ملک نے محسوس کیا اب اید ملاد غنیش کے موقع پر ایک اور تناؤ کا مقاولہ کرنا بلغام والوں کے لئے چنوتی کی طرح تھا جسے سیرت کمیٹے اور دگر مسلم جماعتوں نے سمجھداری کے ساتھ فیصلہ لیتے ہوئے گنیش ویسرجن کے بعد ہی ملاد کے جلوس کا اتمام کا اعلان کیا ویسے مہاراشتر میں گنیش تیوہر بڑے پیمانے پر منائے جاتا ہے مہاراشتر کا اثر بلغام میں بھی نظر آتا ہے اور بلغام میں دونوں تیوہروں کو بڑے پیمانے پر منائے جاتا رہا ہے پر اس کے بعد کی ذمہ داری بھی پولیس محکمہ اور حکومت کی ہے یہ بھی سمجھنے کی کیونکہ شر پسند اناثروں کی نکیل کسنا ضروری ہے ظاہر ہے فساد تشدد کا فائدہ کسے ہوتا ہے آج اس پر تفسرہ اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سب سے خطرناک جو منصوبہ فسادیوں کے جانب سے یا فرقہ پرستوں کے جانب سے فیلال انجام جو دیا جا رہا ہے وہ ہے سائبر کریم یعنی سوشل میڈیا پر خود ہی کسی دھرم کی مخالفت میں پوشٹ اپلوڈ کر کے ایک سماج کو ذمہ دار ٹھہرا کر فساد کو برپا کرنے کی ساجش کی جا سکتی ہے کیونکہ مہراشتہ میں کچھ جگہوں پر اس طرح معاملے انجام دیے جا چکے ہیں دیے جا رہے ہیں حال ہی میں ابھی اتوار کو جو ہوا اس میں ساتارہ میں دو لوگوں کے موت ہوئی ہے حاصل اترا کے مطابق ساتارہ پوسیوارڈی میں شواجی مہراشت پر توہین آماز پوسٹ کو لے کر کچھ لوگ چہرے پر نکاب ڈال کر چوک میں جمع ہوئے بھیڑ معمولی نہیں تھی تقریباً دو سے تین ہزار لوگوں کی بھیڑی تھی اور مسلمانوں کے گھروں کو دکانوں کو جلاتے ہوئے مسجد کو تک نظریاتیش کیا اور مسجد میں جو عبادت کر رہے تھے ان پر تک حملہ کیا اس میں تقریباً پچیس لوگ زخمی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور دو لوگوں کی موت ہونے کی بھی بات سامنے آئی ہے بھلے اسے میڈیا نے بڑا چڑھا کر پیش نہ کیا ہو لیکن اسے ساجش کے تحت ہی دیکھا جا رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے یہاں اس طرح کی پوسٹ کسی مسلم کے موبائل کو ہیک کر کے اپلوڈ کی جاتی ہے اور اسے فساد کی شکل بھی دی جاتی ہے اور یہ موڈوس آپرینڈی تقریباً مہاراشتہ نے استعمال کیا جاتی ہے لہٰذا پولیس محکمہ کی ذمہ داری ہے اور خاص کر سائبر کرائیم والوں کی کیونکہ جرم ہونے سے پہلے ہی نظر رکھی جائے تو حالات بگڑنے سے پہلے ہی معاملے کو سنبھالا جاتا ہے اور فسادیوں کی جب تک نکل نہیں کسی جاتی اسی طرح قہر برپاتے رہیں گے بے گناہوں کی جانے چلی جائیں گے لہٰذا کرناٹک مہارا سرد علاقوں میں بھی اس طرح کی وارداتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا کر ماحول میں تشدد برپا کرنا اب آسان ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب سڑکوں پر یا کسی مذہبی عبادت گاہوں میں گوست پینکر یا پھر مسجد پر بھگوا پر چملا کر یا پھر کسی اور ملک کے نعرے لگا کر فساد کرنا ان کے لئے اس لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ CCTV فوٹیج کے ساتھ کوئی بھی عوام بھی کہیں سے ویڈیو ریکارڈ کر سکتی ہے اور اصل مجھلے پکڑے بھی جاتے ہیں اب آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا بھی موبائل ہیک کر کے نفرتی پوست اپلوڈ کرو اور خود ہی سڑک پر نکاب پہن کر ہتھیاروں کے ساتھ ردی آمن کے نام پر آ جاؤ اور ایک سماج کو نشانہ بناتے ہوئے گھروں کو دکانوں کو جلاو کسی جان بھی بھیڑ کی شکلیں ملی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ تنتر کے نام پر تو آج کل سڑکوں پر بھیڑ تنتر ہی تو راج کر رہا ہے لہٰذا ضرور تھا فرقہ پرستوں کے آئی ٹی سیل پر نظر رکھنے کی کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناؤں بہت اہم ہے اور نفرتی پارٹی فساد کی آڑ میں ہی جیتنا چاہتی ہے ایسا نہیں کہ انتظامیاں نہیں جانتی لہٰذا ضرور تھا پیش قدمی کر انہیں گرفتار کرنے کی محض پرانی فیرست نکال کر پولیس ٹیشنوں میں روڑی شیٹ کے نام پر مجرموں کی پریڈ کرنے کی بجائے نوجوان نسل جو نفرتی گروہوں کے ہاتھ کے خلونہ بن کر سماج کو خوگلا بنا کر نفرت کا زہر انہوں نے کم سین نوجوانوں میں پیوست کیا ہے اس پر نظر رکھ کر انہیں گرفتار کرنے کی کہاں کا ان کی میٹنگ ان کے کام کرنے کا طریقہ ان کے اجلاس ان کے بیانات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے مسلم سماج نے تو پہل کر ایک طرح اتحاد کا پیغام تو دیا ہے پر ضرورت ہے دوسرے طرح بھی توجہ کی امومن ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کی روایت عام ہو چکی ہے ملک بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے آنے والی نسل کا مستقبیل نفرت کی آگ میں کہیں گم ہوتا دکھائی دے رہا ہے مجھون بنا کر ان کے ہاتھ میں بھگوے جھنڈے تھمائے جا رہے ہیں چہرے پر نقاب چڑھا کر ایک سماج کا قتل کرنے کا سبق پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ تم موغلوں کا بدلہ لے سکو لہٰذا ہندو راشت کے آڑ میں کچھ مٹھیور لوگ اپنا مفات حاصل کرنے کی فراک میں ہیں کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ہو اگر امن کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے اور خاص کر سوشل میڈیا اور نفرتی پوسٹ پر نظر رکھنے کی ذمہ داری سائبر کرائیم کی ہے کیونکہ اسی راستے فساد کو برپا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اتنا ضرور آج کا یہی پیغام آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ